شوہر اکیلے میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے یہ بڑی عجیب رات ہوتی ہے نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کی ارمانو والی رات ہوتی ہے ہر شوہر اور بیوی کی ارمانو والی رات ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں عربی ایفارسی میں شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں ہندی میں جس کو سوہاگ رات کے نام سے جانا جاتا ہے میرے بھائیوں جیسے شوہر اپنی بیوی کے پاس میر تقی میر کا داماد بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھونگڑ کو ہڈاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کیا ہو گیا تمہیں آج کی رات حجت کر رہی ہو کہا تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تمہیں تو میرے باپ کی مال و دولت سے محبت تھی وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری ماں کے پاس جاؤ اسی مال کے پاس سوئیے اسی کو بوسا لیجئے اسی کو چومیے اور چاٹیے میرے پاس کیوں آیا دونوں میں تنہ تنی بڑھتی ہے پہلے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بیٹی کو اتنا دکھ تھا اپنے باپ کے دکھان کی بک جھدے کا کی وہ ماننے کے لئے تیار شوہر کو بھی تھوڑے زد ہو گئی سو جانا چاہیے تھا آج نہیں تو کل سمجھا لے جائیں گے لیکن چونکہ وہ ارمان تھے پہلی رات کا پتہ نہیں نوجوانوں میں کونسا تصفر بیٹھا ہوا ہے اجلت و جلبازی کر جاتے ہیں اس نے بھی اجلت و جلبازی کی اور دونوں میں تنہ تنی بڑھی لڑکی چیخت یہ دور چار پائی سے نیچے گرتی ہے اور جیسی نیچے گری اس کو اٹیک پڑتا ہے اور اٹیک پڑتا ہے اٹیک پڑتے ہی اس کی روح قفصے انسوری سے پرواز ہو جاتی ہے اور تین بجے اس کا انتقال ہو مرتقی میر کے کانوں میں فجر کی آزان کی آواز جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مرتقی میر مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے جاتے ہیں وہاں سے نکل رہے ہیں کسی نے ان کے کان میں آواز دی مرتقی میر آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی اس کو اٹیک پڑ گیا ہے ادھر اس سہیلی نے مرتقی میر کو بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے مرتقی میر نے ٹانٹا بھی تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا مرتقی میر اپنی بیوی کو لے کر لڑکی کے سسرال کی طرف جاتے ہیں سورج نکلنے کی بعد وہاں پہنچتے ہیں مرتقی میر کی بیوی کو گھر کے اندر اجازت مل جاتی ہے مرتقی میر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو گسل دیا جا رہا ہے ابھی کفنایا جائے گا جب کفن پہن لیا جائے گا پہنا دیا جائے گا تب آپ کو آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھایا جائے گا ابھی باہر بیٹی ہے تھوڑی دیر کی بعد اجازت مل جائے گھر بیٹی کو کفن سے اڑھا دیا گیا ہے چلیے آپ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیجیے اس کے بعد قبر خود رہی ہے وہاں آپ کی بیٹی کو قبرستان میں دپن کیا جائے گا میر تکی میر گھر کے اندر جاتے اپنی بیٹی کے سر سے کفن کا کپڑا ہٹاتے اپنی بیٹی کے ناک میں لگی ہوئی کوٹن کو دیکھتے سفید رنگ سے پہنے ہوئے اڑے ہوئے کفن کو دیکھتے آئے میری بیٹی رخصتی کے موقع پر تو میں نے تجھے سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا میرا داماد کہا ہے کہا جی میں یہاں ہوں میر تکی میر نے کہا میں نے جو لشت تم نے جو لشت دی تھی وہ مجھے لاؤ جہیز کی جو لشت دی تھی وہ ذرا دینا داماد بولتا ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے میں نے آپ کو دی میر تکی میر کہتے ہاں وہ میرے پاس ہے جیب سے نکال دی یہ آئے میرے داماد میں نے اس میں ایک چیز کی بھی کمی نہیں کی تھی ہاں ایک چیز کی کمی ہے آئے میرے داماد جو تُو لکھنا بھول گیا تھا جو میری بیٹی کو تیرے گھر سے مل رہا ہے وہ کفن یہ کیوں بھول گیا تھا اس کو بھی لکھ دیا ہوتا اور جب تُو نے لکھا نہیں تو میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی کیوں جائے گی پوری لشٹ پڑی اور پڑھ کے پھار دی پھر اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ کر اور اس کفن کو پکڑ کے کہا ہے میری بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی شائری نہیں کرے گا اور زندگی کا آخری شیر میں آج پڑھ رہا ہوں سب کے سامنے اور آج کے بعد میری شائری ہمیشہ زندگی بھر کے لیے بن پھر میر تکی میر نے اپنی زندگی کا آخری شیر پڑھا اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا گر اور کہا اب آیا ہے خیالِ آرامِ جان اس نامرادی میں اب آیا ہے خیالِ آرامِ جان اس نامرادی میں کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسبابِ شادی میں او میری بیٹی تیرے باپ نے کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دی صرف ایک چیز کفن کی کمی رہ گئی تھی جو تجھے تیرے باپ نے نہیں دی یہی کفن دینا میں تجھے بھول گیا تھا میرے داماد یہ کفن ہٹو میں جو چادر کو اڑکے آیا ہوں میر تکی میر نے اسی چادر میں اپنی بیٹی کو لپیٹ لیا اور اپنے داماد کا دیا ہوا کفن اس کے موہ میں مار دیا کہا نہیں چاہیئے مجھے تیرا کفن اور میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی میری بیٹی میرے قبرستان میں دفن ہوگی نہ تُو نے اتنی لمبی چولی جہیز کی لسٹ نانگی ہوتی نہ میری بیٹی کو یہ دن دیکھنا ہوتا میری بیٹی اپنے باپ کی بربادی دیکھ کر اپنی جان کو قربان کر گئی اس نے اپنی جیوہ لیلا کو سماپ کر لیا ہے پھر اس نے شیر پڑا اب آیا ہے خیال آرام جائیں اس نامرادی میں کفن جینا تجھے بھولے ہم اس باب شادی میں اور کتنی لڑکیوں کی جانے لوگے آئے بنگال کی دھرتی پر اس اجلاس کو کرانے والے جوانوں اٹھو ان غریب لڑکیوں کے لیے اپنے موت سے پہلے کچھ کر جاؤ آئے مقصد حیات تنظیم چلانے والوں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمہیں اٹھو آگے بڑھو جرجیس تمہارے ساتھ ہے قدم سے قدم ملاؤ اور سب سے پہلے یہ حق فرض ادا کرو ان غریب لڑکیوں کے بارے میں کچھ سوچو ان کو بغیر جہیز کے شادیاں کراؤ لڑکے تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری لڑکوں کے لیے دیندار لڑکیاں دیکھنا تمہاری ذمہ داری آئے مقصد حیات کے ذمہ دارو جرجیس تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہے یہ مزدہ تم لو یہ چیز تم اپنے کاندھوں پہ سبھالو جب کوئی اللہ کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی مرد کرتا ہے کہا حضیظ قدوسی میں میرے بندے اللہ کہے گا قیامت کے دن میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا بندہ کہے گا اللہ تو سب کو کھلاتا تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے اللہ کہے گا اگر تو نے کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہوتا تو اس وقت مجھے تو اپنی مدد کے لیے وہاں پاتا اس حدیث کے روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں تم ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے مدد کرو گے آگے بڑھو گے تو اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کرے گا تم ایک قدم بڑھو اللہ دس قدم بڑھے گا یعنی وہ تمہارا تمہارا تعبن کرے گا اور تمہارے لیے راستے نکالے گا یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ آگے بڑھو اور ان غریب لڑکیوں کے بارے میں بھی کچھ سوچو تین بچ کر پیتیس منٹ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلاح معاشرے کے تعلق سے جو باتیں میں نے آج پیش کر دی ہیں اتنے جذبات میں ابھی دو چار دنوں سے میں نہیں بول رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اب میرے اندر ہی اتنی حمد نہیں کہ میں اور آگے بڑھ سکوں چل سکوں کل پھر بنگال سلی گڑی کے پاس باگڈورہ ایرپورٹ کے قریب میرا پروگرام ہے مجھے پھر اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے اور دن میں سفر اور رات میں پھر جو ہے پروگرام اس نے اور پھر اب تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ الگ تھا بیس بائیس چوبیس سال پہلے جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا اور پھر پروگرام کرتا تھا وہ دور الگ تھا اب دور الگ ہے بہت قابل مبارک بات ہے اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے نوجوانوں نے جس مقصد کے ساتھ اس اجلاس کو قائم کیا ہے بارِ الٰہ ان نوجوانوں کو دندونی اور رات چوبنی ترقی عطا فرما اور جو ہم نے تقیر کہ اللہ ہمارے معاشرے کو شرک سے پاک کر دے بیدات سے پاک کر دے جوا اور شراب سے پاک کر دے ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو جہز کی وجہ سے شادیہ نہیں ہو رہی ہے اللہ ان کی شادیوں میں آسانیہ پیدا فرما دے جو ہمارے نوجوان لڑکے بیٹھے اللہ ان کو دیندار لڑکیں عطا فرما دے بارِ الٰہ ہم تُس سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا فرما اور اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے بارِ الٰہ جو ہاؤسپیلز میں ایڈ میں ان کی دواوں میں صحت و تندرستی کونڈ کونڈ کے بھر دے اور جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کو غریقے رحمت فرما ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ چلتے چلتے ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ میری قریب آ کر میرے کوئی بھی آدمی میرا فوٹو میری سیلفی لینے کی کوشش نہ کریں اپنے موبائل میں مجھے قید کرنے کی کوشش نہ کریں گناہ گناہ ہے چاہے وہ آپ کریں یا ہم کریں شریعت ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتی یہ موبائلوں میں قید ہو چکا ہے یوٹیوب میں آ جائے گا پوری دنیا سن رہی ہے سن لے گی اس حد تک ٹھیک ہے لیکن مجھے پیر بنانے کی کوشش مت کرو اور اپنے موبائلوں میں مجھے قید کرنے کی کوشش مت کرو پھر بھی میں پھر کہہ دے رہا ہوں میرے قریب آ کر اگر آپ میرا فوٹو لیں گے اور میری تصویر لیں گے تو آپ خود اس کے گناہ گار ہوں گے اب یہ گناہ میرے اوپر نہیں رہے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ